بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اسلام علیکم میں ہوں عمر برلاس اور آپ دیکھ رہے ہیں عمر برلاس اپ ڈیٹس ناظرین ہم نے منتخب احادیث کے واقعات کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے یوں تو آپ نے مختلف مذہبی رہنماؤں سے یہ واقعات سن رکھے ہوں گے لیکن یہاں پہ ہم نے احادیث کے واقعات کو ریفرنس کے ساتھ منون پیش کیا ہے اس میں اپنی طرف سے کچھ بھی اضافہ یا کانٹ چانٹ نہیں کی ہے ہر واقعہ میں ہمارے لیے سیکھنے اور عمل کرنے کے لیے بہت کچھ ہے امید ہے آپ کو یہ ہمارا نیا سلسلہ پسند آئے گا ناظرین آج کا حدیث کا خوبصورت واقعہ کچھ اس طرح ہے نظر نے خبر دی کہا ہم کو اسرائیل نے خبر دی کہا ہم کو سعاد تائی نے خبر دی انہیں محل بن خلیفہ نے خبر دی ان سے عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا کہ ایک صحابہ اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے فقر و فاقع کی شکایت کی پھر دوسرے صحابہ اور راستوں کی بدمنی کی شکایت کی اس پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عدی تم نے مقام حیرہ دیکھا ہے جو کوفہ کے پاس ایک بستی ہے میں نے عرض کیا کہ میں نے دیکھا تو نہیں البتہ اس کا نام میں نے سنا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہاری زندگی کچھ اور لمبی ہوئی تو تم دیکھو گے کہ حودج میں ایک عورت اکیلی حیرہ سے سفر کرے گی اور مکہ پہنچ کر کعبے کا تواف کرے گی اور اللہ کے سوا اسے کسی کا بھی خوف نہ ہوگا میں نے حیرت سے اپنے دل میں کہا پھر قبیل تیہ کے ان ڈاکووں کا کیا ہوگا جنہوں نے شہروں کو تباہ کر دیا فساد کی آگ سلگا رکھی ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم کچھ اور دنوں تک زندہ رہے تو کسرہ کے خزانے تم پر کھولے جائیں گے میں حیرت میں بول پڑا کسرہ بن حرمز ایران کا بادشاہ آپ نے فرمایا ہاں کسرہ بن حرمز اور اگر تم کچھ دنوں تک اور زندہ رہے تو یہ بھی دیکھو گے کہ ایک شخص اپنے ہاتھ میں سونا چاندی بھر کر نکلے گا اسے کسی ایسے آدمی کی تلاش ہوگی جو اس کی زکاة قبول کر لے لیکن اسے کوئی ایسا آدمی نہیں ملے گا جو اسے قبول کر لے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا جو دن مقرر ہے اس وقت تم میں سے ہر کوئی اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ درمیان میں کوئی ترجمان نہ ہوگا بلکہ پروردگار اس سے بلا واسطہ باتیں کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے دریافت کرے گا کیا میں نے تمہارے پاس رسول نہیں بھیجے تھے جنہوں نے تم تک میرا پیغام پہنچا دیا ہو وہ عرض کرے گا بے شک تُو نے بھیجا تھا اللہ تعالیٰ دریافت فرمائے گا کیا میں نے مال اور اولاد تمہیں نہیں دی تھی کیا میں نے ان کے ذریعے تمہیں فضیلت نہیں دی تھی وہ جواب دے گا بے شک تُو نے دیا تھا پھر وہ اپنی داہنی طرف دیکھے گا تو سوائے جہنم کے اسے اور کچھ نظر نہ آئے گا پھر وہ بائیں طرف دیکھے گا تو ادھر بھی جہنم کے سوائے اور کچھ نظر نہیں آئے گا عدیر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے کہ جہنم سے ڈرو اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے ذریعے ہو اگر کسی کا کھجور کا ایک ٹکڑا بھی میسر نہ آسکے تو کسی سے ایک اچھا کلمہ ہی کہہ دے حضرت عدیر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے ہودج میں بیچی ہوئی ایک اکیلی عورت کو تو خود دیکھ لیا کہ حیرہ سے سفر کے لیے نکلی اور مکہ پہنچ کر اس نے کعبے کا تواف کیا اور اسے اللہ تعالی کے سوا اور کسی ڈاکو وغیرہ کا راستے میں خوف نہیں تھا اور مجاہدین کی اس جماعت میں تو میں خود شریک تھا جس نے کسرہ بن حرمز کے خزانے فتح کیے اور اگر تم لوگ کچھ دنوں اور زندہ رہے تو وہ بھی دیکھ لوگے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص اپنے ہاتھ میں زکاة کا سونا چاندی بھر کر نکلے گا لیکن اسے لینے والا کوئی نہیں ملے گا ناظرین یہ تھا آج کا حدیث کا واقعہ امید کرتا ہوں آپ کو اچھا لگا ہوگا آپ سے مزید رہاست ہے کہ اس طرح کے سبق آمود واقعات اپنے گھر والوں کو اور دوست احباب کو سناتے رہا کریں تاکہ ہم سب اپنے دین سے جڑے رہیں اور سیکھتے رہیں عمر برلاس کو اجازت دیجئے السلام علیکم